موزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو پہاڑ سامنے نظر آ رہا ہے یہ ایریا ہے جی ذل حلیفہ کا اور یہ حدود حرم کے باہر ہے بالکل جہاں پہ حدود حرم ختم ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اس پہاڑی تک آئے گا اور ہسیریہ کا نام ہے جرف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہسیریہ کا نام جرف ہی تھا اور دجال یہاں پہ آئے گا اور اس پہاڑی سے مدینہ جو ہے نا پورا نظر آتا ہے اور وہ یہاں پہ آئے گا اور یہ پہاڑی کے اوپر آپ کو جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے پیلس ہے یہ یہ کنگ کا پیلس ہے یہ کنگ فہد نے بنوایا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ دجال یہاں تک آئے گا اور جب وہ یہاں پہ آئے گا تو مدینہ میں تین زلزلیں آئیں گے اس دران میں تو مدینہ سے تقریبا ستر ہزار منافقین جو ہے نا وہ نکل کے دجال کے ساتھ چلے جائیں گے اور دجال یہاں پہ ٹھہرے گا اور اس کے بعد پھر جو زلزلیں آئیں گے منافقین یہاں سے نکل جائیں گے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ مدینہ میں منافقین ہوں گے اور زلزلوں کے بارے میں یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ خلیفہ تھے تو زلزلہ آیا تھا ایک دفعہ تو آپ نے وہاں پہ زمین پہ جو ہے نا آسا مارا اور کہا کہ یہاں پہ بھی نائنصافی ہوتی ہے تو اس کے بعد سے لے کے آج کے دن تک مدینہ کی سرزمین پہ زلزلہ نہیں آیا اور تب بھی یہ آئے گا اب زلزلہ جو میرا ماننا ہے کہ جب دجال آئے گا تو دجال کے آنے کے بعد یہ جو زلزلے آئیں گے اس سے منافقین نکل جائیں گے اور یہ مدینہ سے مسجد نوی سے تقریباً کوئی دس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے یہ جگہ اس کا نام جرف ہے اور یہاں پہ ہی وہ دجال جو ہے نا ایک نوجوان کو کہے گا کہ مانو میں تمہارا خدا ہوں تو وہ نوجوان جو ہے نا انکار کر دے گا جب وہ انکار کرے گا تو دجال اس کو نا کاٹ دے گا سینٹر سے بھی from head to between دو حیثوں میں کاٹ دے گا اور اس کو کاٹنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر اس کو کہے گا کہ مانو میں تمہارا خدا ہوں تو وہ پھر انکار کر دے گا وہ کہے گا اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ تم دجال ہو اور وہ پھر مدینہ کی مدینہ منورہ میں جا کے بتائے گا کہ دجال آ گیا ہے اور اس کے بعد پھر یہ سارا سلسل ہے تو اسلام علیکم رحمت اللہ بارکاتہ یہ میں نے جو بھی آپ کو بتایا اپنے علم کے ساتھ جو میں جانتا ہوں وہ میں نے آپ کو بتایا اور اس پہاڑی کے بارے میں جو حدیث میں ہے باقی واللہ عالم اسلام علیکم رحمت اللہ بارکاتہ